بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو دلیلیں ہمارے پاس عدلیہ کی آتی ہیں پہلے مصنف نے اشائرہ کی دلیلوں کو بیان کیا اور ان دونوں دلیلوں کو باطل کر کے پھر مصنف آگے بڑھے اور عدلیہ کی دلیلوں کو بیان کرنا شروع کیا کل کے درس میں ہم نے عدلیہ کی پہلی دلیل کو بیان کیا اس کے اوپر جو اشائرہ کا اعتراض ہوا تھا مصنف نے اسے اعتراض کو باطل کر دیا اسے اعتراض کا جواب دیا اور عدلیہ کی پہلی دلیل کو ثابت کر دیا اس کے بعد بیان کرنا شروع کیا تھا دوسری دلیل کو اور دوسری دلیل یہ بیان کی تھی کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ حسنوں کو بہے اقلی ثابت نہ ہو تو اس صورت میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں حسنوں کو بہے شرعی بھی ثابت نہیں ہو سکتا البتہ اس کول کے اوپر اشائرہ نے ایک اعتراض کیا ہے اس اعتراض کو انشاءاللہ آگے بیان کر کے اس کے جواب کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنے گفتگو کو اتمام تک لے چائیں گے فرماتے کے بعد اشائرہ نے عدلیہ کی دوسری دلیل کا بھی جواب دیا اور کہا کہ آپ نے دلیل میں بیان کیا کہ شارع کے لیے صرف حسنوں کو کا عمروں نہیں کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ مدھو زمبی ضروری کیونکہ یہ دلیل میں کہا تھا کل عدلیہ نے کہ فقط وہاں پہ شارع کا عمروں نہیں کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے ثواب اور رکاب کو بھی بیان کرے اس کے مدھو زمبت کو بھی بیان کر کے اس کے کرنے والے کو اس کی تعریف کی جائے گی اس کا ثوا ملے گا اور جو اس کو تر کرے گا اس کی مضمت کی جائے گی اب چونکہ اشائرہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صرف شارع کی عمروں نہیں کافی ہے چاہے وہ فائل کی مدھو زمب نہ بکریں یعنی انہوں نے کہا کہا تھا عدلیہ نے عدلیہ نے کہا تھا مدھو زمب ضروری ہے اشائرہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں مدھو زمب ضروری نہیں چونکہ مدھو زمب ضروری نہیں ہے لہذا آپ کا اس کو عقلی کہنا بے محل ہوگا یہاں پہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمارا حال میں شرعی قرار دیں گے وہ صرف ایک طرح کے ان کے اعتراض پر ہنستے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اعتراض بیان کر یہ مصادر المطلوب ہے مصادر المطلوب کا کیا مطلب یعنی کیونکہ دلیل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مدھو زمب ضروری ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ مدھو زمب ضروری ہے اشائرہ کہہ رہے ہیں کہ مدھو زمب ضروری نہیں ہے بھئی اعتراض ہونا نا ہوا ہم کہہ رہے ہیں کہ مدھو زمب ضروری ہے آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے فرماتے ہیں کہ بس آپ کی اس کول کو باطل کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس تدلال کو اپنی دوسری صورت میں پیش کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا گھما پھر آکے ہم آپ کے اس قول کو باطل کریں گے آپ کا اعتراض یہاں پہ باقی نہیں رہے گا وہ صورت کیا ہے فرمتے ہیں وہ صورت یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں کہ شارعے کے عمروں نہیں اور اس کی معارفت ہمارے اوپر واجب ہے یعنی شارعے نے جتنے بھی عوامر و نواہی بیان کیے اور شارعے نے جو ہمارے اوپر تکالیفِ الہیہ کو واجب قرار دیا فرمتے ہیں ان کی معارفت حاصل کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اور چونکہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم عدلیاں ہیں ہمارے نزدیک کیا ہے کہ یہ والی معارفت جو شریعہ کے رحکامِ الہی کی معارفت ہے اور ان کی اطاعت کرنا یہ حکمِ عقل سے واجب ہے کیوں؟ اس لئے کہ عقل کہتی ہے کہ معارفت حاصل کرنا ضروری ہے اور اطاعت بغیر معارفت کے ہو نہیں سکتی چونکہ اگل ہمارے اوپر اس بات کا حکم لگاتی کہ ہاں تمہیں معارفت حاصل کرنی چاہیے فرماتے لہٰذا چونکہ عقل یہاں پہ حاکم ہے فرماتے اس لئے بنا پر ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ عقل یہاں پہ حاکم ہوگی شریعت یہاں پہ حکم نہیں لگا رہی یہاں تک بات ہوگی آگے پھر بیان کرتے ہیں فرماتے اشائرہ کا کہنا ہے کہ یہ اطاعت اور معارفت اقلی نہیں ہے اشائرہ نے یہی کہنا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اطاعت اور معارفت اقلی ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ شارن جتنے بھی احکام بیان کیے ان کو اکل کے ذریعے در کرنا ضروری ہے ہم ان کو شریعہ سے معلوم نہیں کر سکتے جبکہ اشائرہ کیا کہتے ہیں کہ نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم شریعہ سے معلوم کریں گے ہم ان سے سوال کرتے ہیں جناب اشائرہ آپ جس بات کے قائل ہیں کہ ہم اس کو اکل سے ادراک نہیں کر سکتے پھر آپ ہی ہمیں بتائیں کہ احکام کی معرفت کہاں سے اور کیسے حاصل ہو سکتی ہے فرماتے ہیں کہ اشائرہ کا جواب یہ ہوگا کہ اطاعت و معرفت اور تکالیف کا وجوب جائے وہ شرعی ہے کیوں اس لئے کہ حکم قرآنی ہے اتی اللہ و اتی رسولہ و اولی العمر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولی العمر کی اطاعت کرو چونکہ قرآن میں حکم آرہ ہے کہ ہمارے اوپر اطاعت واجب ہے اور یہ وجوب شرعی ہے اکل ہمارے اوپر اطاعت و معرفت اور تکالیف کی معرفت حاصل کرنا جو اس کو واجب قرار نہیں دی رہی بلکہ خود شریعت اس کو واجب قرار دی رہی ہے پھر ہمارا سوال اس عمر کے بارے میں ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ جو آتی اللہ کا حکم ہے اطاعت ہماری اوپر واجب ہوئی یہ جو ہماری اوپر فلاں عمر نماز واجب ہوئی روزہ واجب ہوئی دیگر عوامر ہماری اوپر واجب ہوگے فرماتے ہیں یہ جو عوامر واجب ہے ان کو کس نے واجب کیا آیا ہماری اوپر ہماری اقل نے واجب کیا یا اس کو کسی دوسری شریعت دلیل نے واجب کیا اگر تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ اس کو اقل نے ثابت کیا فرماتے ہیں فابحہ مارا مطلوب کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا لیکن اگر کہتے ہیں کہ نہ اس کو اقل نے ثابت نہیں کیا بلکہ دوسری شریعت دلیل نے ثابت کیا پھر اس شریعت دلیل کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جو شریعت دلیل ثابت کری آیا یہ خود ثابت ہو رہی ہے اس کو اقل ثابت کر رہی ہے اگر تو اکل ہے فابحہ اگل ثابت نہیں کری فرماتے ہیں فیہ تسلسلو اس سے تسلسل لازم آ جائے گا اور تسلسل کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے کیوں اس لئے کسی ایک مقام سے توقف نہیں آ رہا سلسلہ چلتا چلے جائے گا اور فرماتے ہیں کہ یہ کبھی شمار ہوتا ہے پس جب تک حکم شرعی ہوگا اور آپ حکم شرعی کو بیان کرتے رہیں گے اس کی دلیل حکم شرعی ہے پھر اس کی بدلیل بھی حکم شرعی ہے پھر اس کی بھی دلیل حکم شرعی ہے آپ جب تک حکم شرعی کو لے کر آتے ہیں گے فرماتے ہیں تب تک تسلسل لازم آتا چلا جائے گا لیکن جب آپ دلیل اکلی کو لے آئیں گے کسی ایک مقام پر جا کے چاہے وہ دس واسطوں کے بعد ہی لے آئیں فرماتے ہیں جب آپ دلیل اکل کو لے آئیں گے تو اس مقام پر توقف ہو جائے گا پھر آگے مزید سوال کی گنجائش باقی نہیں رہے گی فرماتے ہیں بلکہ اکلی سے ثابت ہیں اگر ان کے احکام کو حسن کو بے شرعی سے ثابت کیا جائے گا تو ہر حال میں تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے تو کیا نتیجہ نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اشائرہ کو بھی ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر بھی جا کے دلیل اکل کا سہارہ لینا پڑے گا جب دلیل اکل کا سہارہ لینا پڑے گا فرماتے ہیں اس صورت میں پھر ہمارا دعویٰ بھی درست شمار ہو جائے گا فرماتے ہیں اگر احکام کا حسن کو بے اکلی ثابت نہ ہو تو کسی بھی حال میں ان کا حسن کو بے شرعی ثابت نہیں ہوگا فرماتے ہیں اس کا اشائرہ نے جواب دیا فرماتے ہیں وہاں اس کی تعریف کرے اس کو ثواب کی وعدہ دلائے فرماتے ہیں بہت ضروری فرماتے ہیں اس کے قبی ہونے میں کافی ہے شارع کی جانب سے اس کی مد اور مضمت کو فرض کرنا یہاں پہ ضروری نئے جس طرح کے جناب عدلیہ آپ نے بیان کیا فقط شارع کا عمر کر دینا ہمارے ضروری ہے کہ ہم اس عمر کے پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں شارع کا نہیں کر دینا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابقہ کر لیں عمل کر لیں یہی ہمارے لئے کافی شمار ہوگا لہٰذا ہمیں وہاں پہ کسی قسم کی مد اور مضمت کی ضرورت نہیں ہوگی مسانف فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہی تو مسادر المطروب ہے ہمارا اصل نظر ہے اس بارے میں کہ حسن القب کا معنی کیا ہے آیا اس میں فقر جائے وہ عمرو نہیں کافی ہے یا اس میں مد اور زم ضروری ہے فرماتے دلیل دینا اور دلیل کا جواب دینا اور شاعر کا اطراز کرنا فرماتے صرف دعویٰ ہے اور مسادر المطروب ہے دعویٰ کا مطلب کیا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ مد حزم ضروری نہیں ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ مد حزم ضروری ہے چونکہ ہم تیسرے مانا کے قائل ہیں ہم کہتے ہیں مد حزم ضروری ہے وہ کہتے ہیں مد حزم ضروری نہیں ہے فرماتے خود دعویٰ کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں اس کو مسادر علی مطلوب کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّا يَرْجِعُ قَوْلَهُ إِلَىٰ أَنَّهُ يَجَبُ الْمَدْحُ وَالْزَمُ عَقْلًا اس لیے کہ جو استدلال کرنے والا اس نے کیا کیا ہے اس نے اپنے اس کول کا سارا لے جس کے انطبیق کیا کہتا ہے کہ مَدْحُزَمْ عَقْلًا وَاجِبَ ہے عدلیہ یہ کہتے ہیں اور جو اشارہ ہے وہ اپنے اس والے کول کو لے کر آئے اور کیا کہتے ہیں کہ مَدْحُزَمْ ضروری نہیں اسی کا سارا لے کر اس کو بدل دلیل کے پیش کر رہے فرماتے ہیں دونوں کے مسادر علی مطلوب ہیں لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي اتصافِ الشَّيْعِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْ فرماتے ہیں اس لیے کہ دونوں کسی بھی چیز کو حسن و قب کے ساتھ متصف کرنے کے لیے مَدْحُزَمْ کا ہر حال میں ہونا واجب اور ضروری ہے وَالْمُجِبُ جَوَابْ دیرہا جنابِ الشَّيْعِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْ اس لیے کہ حسن و قب میں یہ دونوں مَدْحُزَمْ واجب نہیں ہے یعنی عدلیہ اس سے دلال کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک کہہ کر رہے ہیں اپنے اس کول کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں اشائرہ جواب دے رہے ہیں تو وہ بھی کہہ کر رہے ہیں اپنے اس دعویٰ کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں درست نہیں ہے وَالْأَحْسَنُ فرماتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں عدلیہ کے اس کول کی اس انداز میں وضاحت کرنا چاہوں گا وَالْأَحْسَنُ وَتَصْوِيرُ وَالْدَلِيلِ اَلَاوَا جِهِنْ آخر فرماتے ہیں اس کی ایک دوسرے تباسے ہمیں تھوڑا سے اس کو تبدیل کر دیں فرماتے ہیں بہت خوبصور تصویر بن جائے گی اس سے دلال کی فَنَقُول پس ہم کہتے ہیں فرماتے ہیں دونوں افراد کے نزدیک یہ کول مسلم ہے کہ وَجُوبُ تَعْتِ الْأَوَامِرِ وَالْنَوَاہِ الشَّرِعِعَةِ کے عوامر و نوائی شریعہ کی اطاعت کرنا واجب ہے وَقَذَلِكَ وَجُوبُ الْمَعْعَرِفَةِ اس طرح معرفت کا واجب ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ مولا کی عوامر کی اطاعت کرنا اور اس کے نواحی سے رک جانا یہ بھی واجب ہے اسی طرح فرماتے ہیں ان احکام کی معرفت حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر کیا ہے واجب ہے یہاں تک ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں وَحَازَ الْوَجُوبُ اِنْدَ الْأَشَائِرَةِ وَجُوبُنْ شِرَعِيُنْ حَسْبَادْ دَعْوَاہُمْ فرماتے ہیں اشائرہ کے دعویٰ کے مطابق ان کے لئے دیکھا ہے یہ وجوب اقلی نہیں بلکہ وجوب شرعی ہے فَنَقُولُ الْحَمْ فرماتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں جناب یہ جو وجوب ثابت ہو رہے کہاں سے ثابت ہو رہا ہے لَبُتَ اَنْيَثْبُتَ مِرْ عَمْرِ شَعْرِ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ یہ عمرِ شَعْرِ سے ثابت ہو رہے یہ ان کا جواب ہے حقیقت میں یعنی کیا کہتے ہیں عمرِ شَعْرِ سے ثابت ہو رہے کیونکہ وہ عقل کو تو قبول کر ہی ہم اشائرہ سے کہیں گے کیا اگر تو آپ اس کو اگل سے ثابت کر رہے ہیں ہم بھی تو اسی بات کو جناب بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ میں ہماری بات میں کو فرق نہیں ہوگا اور اعتراض بھی پھر نہیں ہوگا اشکال بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس دوسرے عمر کو ایک کسی دوسرے عمر شرعی سے ثابت کر رہے ہیں اس کے لئے ایک اور عمر چاہیے اس عمر کے بارے میں سوال ہوگا فرماتے ہیں اس کے لئے اطاعت کرنا ضروری ہے وہ جو عمر بیان کرے گا اطاعت کا یہ جو حکم کہاں سمجھ میں آرہا ہے فَنَلْكُلُ الْقَلَامُ اِلَيْهِ فرماتے ہیں کہ یہ کلام پھر اس کی جانب بڑے گا پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا آیا وہ عمر اقلی ہے یا شرعی فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ ایسا سفر ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی یہ تسلسل لازم آئے گا وَتَسَلْسُلُ بَاطِلُونَ تسلسل کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے کسی نہ کسی ایک مقام پر بارہ اس کی انتہا ہوگی اور انتہا اس کی کبھی بھی حکم شرعی پر نہیں ہو سکتی بلکہ حکم اقلی پر ہوگی وَلَا نَاکِفُو فرماتے ہیں ہم رک نہیں پائیں گے توقف نہیں کر پائیں گے حَتَّا نَنْتَحِيَ الَا تَعْتِ وَجُوبِهِمَا اقلی ہونے فرماتے ہیں جب تک کہ ہم اس بات پر منتہی نہ ہو جائیں کہ اس کا وجوب اقلی ہے لا تتوقف على عمر شارع ایسا اقلی جو شارع کے عمر پر موقوف نہیں ہے جب تک ہم اس عمر کو اقلی قرار نہیں دیں گے فرماتے ہیں تب تک ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے وَهُوَ الْمَطْلُوبِ یہی ہمارا کیا ہے مطلوب ثابت ہو جائے گا حقم فرماتے ہیں بَلْصُبُوتُ الشَّرَعِ مِنْ اَسْلِحَ یہ بلے ترقیہ فرماتے ہیں ہم ایک ادھم آگے بڑھتے ہیں ہم فقط یہاں تک نہیں رکھتے کہ جو شارع بیان کر رہا ہے اس کو ہم عقل سے ثابت کریں کہ کسی نہ کسی مقام پر جا کے چاہے آپ دسویں باسے بھی کیوں نہ اس کو ثابت کر دیں فرماتے ہیں بات یہاں تک نہیں فقط ہماری شریعت کی بات نہیں ہے بلکہ بَلْصُبُوتُ الشَّرَعِ مِنْ اَسْلِحَ فرماتے ہیں جتنی بھی شریعتیں خدا کی جانب سے اس زمین پر آئی ہیں وہ ساری کی ساری حسن و قبع عقلی پر موقوف ہیں اگر ہم ان کو شریعت طریقے سے ثابت کرنا چاہیں فرماتے ہیں اصل ان کو ثابت ہی نہیں کر سکتے کوئی بھی شریعت ثابت نہیں ہوگی حسن و قبع شریعت سے بلکہ اس کو حسن و قبع عقلی سے ثابت کرنا ہوگا لِأَنَّا نَنْكُلُ الْقَلَامَ إِلَحَاجَ طریقے شرعی اس لئے کہ ہماری گفت کو جب آپ طریقے شرعی کی بات کریں گے تو طریقے شرعی سے ہماری بحث کا آگاز ہو جائے گا اور بڑھتے 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 فَيَتَسَلْسَلُ الْا غَيْرِ النَّحَایَا فرماتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل شمار ہوگا وَنْ نَتِجَةَ بَطْرِ نَتِجَةَ ہم یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں اَنَّا سُبُوتَ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ شَرْعَنْ يَتَوَقْفُ عَلَىٰ سُبُوتِهِ مَا اَقْلًا اگر آپ نے حسن و قبح شرعی کو ثابت کرنا ہے تو آپ کو حسن و قبح اقلی کو ہر حال میں ثابت کرنا پڑے گا چار دریلوں کے بعد آپ کے لئے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ جناب مصنف اشائرہ کے قول کو بادل سمجھتے ہیں اور عدلیہ کے قول کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے نزدیک حسن و قبح ہمیشہ اقلی ہوتا ہے شرعی نہیں ہوتا خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا عدلیہ کی دوسری دلیل پر اشائرہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ شارعہ کا حسن و قبح کا عمر کرنا کافی ہے اور مدحظم کی وہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی تاکہ سواب و ایک آپ کو بیان کریں مصنف کے نزدیک اشائرہ کا اعتراض مسادر المطلوب ہے اسی طرح جو عدلیہ نے دلیل پیش کی وہ بھی کیا ہے مسادر المطلوب ہے کہ جو دعویہ ہے اسی کو دلیل قرار دیرے پاس ہمیں صدرال کو دوسری ظلمیں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو واضح کر دیں گے اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ عدلیہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں اس لئے فرماتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ تکالیف الہی کی معرفت اور اطاعت واجب ہے اور ہمارے نزدیک یہ حکم جائے وہ اقل کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے فرماتے ہیں کہ اشائرہ سے یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اقل کے علاوہ وہ کون سی دلیل ہے کہ جس کے دریا آپ حکام کو ثابت کر رہے ہیں تکالیف الہی کو ثابت کر رہے ہیں اقل ہے یا شر فرماتے ہیں ان کے نزدیک شر ہے پھر اس اکم شریع کو کس نے ثابت کیا اقل نے یا شرع دیگر نے فرماتے ہیں کرتے 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 تسلسل لازم آ جائے گا اور انتہا جب تک اقل پہ نہیں ہوگی تسلسل چلتا رہے گا اور فرماتے تسلسل کیا ہوتا ہے باطل شمار ہوتا ہے فرماتے پس اشائرہ کی دونوں دلیلوں کے بوتلان اور عدل کی دونوں دلیلوں کے اس بات سے کیا واضح ہو گیا کہ مصنف بھی حسن کو بھی اقلی کے قائل ہیں مصنف حسنوں کو بھی شرعی کے قائل نہیں ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ